بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی ہم ایکسرسائز 2.3 کرنے لگے ہیں فرسٹ کوئیسن ہے اس میں کہ روٹس ایکویشن کے کون سے ہوتے ہیں جو اس میں سے ہم ایکسرسائز کی قیمتیں نکالتے ہیں وہ اس کے روٹس ہوتے ہیں تو یہاں پہ کہتا ہے کہ سالو کی بغیر ہم نے اس کے روٹس کا سام ملوم کرنا ہے اور پرادکٹ ملوم کرنا ہے سام کا مطلب یہ ہوگا اگر اس کے روٹس ایلفا اور بیٹا ہوں گے اگر اس کے روٹس ایلفا اور بیٹا ہوں گے یہ دو روٹیں اس کے تو سام کا مطلب ہے کہ ایلفا پلس بیٹا اور پرادکٹ کا مطلب ہے کہ ایلفا بیٹا روٹس کا مجموعہ کا مطلب ہے کہ ایلفا پلس بیٹا خاصلے ضرب کا مطلب ہے کہ ایلفا بیٹا تو سام آف روٹس کا فارمولہ ایک ہے اور ایک ہے جہاں وہ پرادکٹ آف روٹ کا فارمولہ ہے تو سام آف روٹ کو ہم ایسے بھی ظاہر کر لیتے ہیں اور پرادکٹ آف روٹ کو ہم پی سے پرڈکٹ بنتا ہے اور ایس سے سم بنتا ہے تو ایلفہ پلس بیٹا کا فارمولا مائنس بی اوہر اے ہے اور پرڈکٹ کا فارمولا ہمارے پاس سی اوہر اے ہے اب سم ملوم کرنے کے لیے یہ اے بی ہمارے پاس کہاں سے آئے گا پرڈکٹ ملوم کرنے کے لیے اے سی کہاں سے آئے گا یہ دیکھتے ہیں ابھی اس رقم میں سے ہم اے بی سی لیں گے جو ایکس کیر کا عددی سارہ ہے وہ اے کی ویلی ہوگی اور وہ ون ہے جو ایکس کا عددی سارہ ہے وہ بی کی ویلی ہو ہے اور وہ مائنس فائب ہے اور جو مستقل ہے وہ سی ہے اور وہ تھری ہے اب جب ہمیں سام آف روٹ چاہیے ہوگا تو ہم لکھیں گے ایلفہ پلس بیٹا مائنس بی اوہر اے مائنس اب بی کی ویلی ہو کہہ جی مائنس فائب اوہر اے کی ویلی ہو ون تو مائنس مائنس یہ مائنس مائنس پلاس ہو جائے گا تو یہ پلس فائب آگیا یہ ہمارے پاس سام آف روٹ آگیا ہم نے اس ایکویشن کو حل بھی نہیں کیا نہ کمپلیٹنگ سکیئر سے نہ اس کے فیکٹر بنائے ہیں نہ کوئیڈرٹک فارمولا لگائے حل کیے بغیر ہم نے سیدھا سیدھا سام آف روٹ کا فارمولا لگائے اور سام آف روٹ آگیا اب ہمیں پرادکٹ آف روٹ چاہیے ایلفہ بیٹا اور اس کا فارمولا ہے سی اوہر اے اب سی کی ویلی ہمارے پاس تین ہے اور اے کی ویلیو ایک تو ایلفہ بیٹا is equal to 3 تو یہ جو ہمارے پاس فرسٹ پارٹ تھا پہلے قویشن کا تو اس کا ہم نے سام آف روٹ بھی انکال لیا اور پرادکٹ آف روٹ بھی انکال لیا سب سے پہلے ہمیں یہ سام آف روٹ کا فارمولا لانا چاہیے پھر پرادکٹ آف روٹ کا فارمولا لانا چاہیے اور پھر پتا ہونا چاہیے کہ اس میں سے اے بی سی کہاں سے آئے گا اور وہ اے بی سی ہمارے یہ ایکس کیر کا دسر اے ہے ایکس کا دسر بی ہے اور جو کانسٹنٹ ہے وہ سی ہے اب یہ دوسرا پارٹ دیکھیں پھرسٹ پرسٹ کسٹن کا اس میں بھی وہی فارمولا پہلے اے بی سی کی ویلیوز لکھیں اے کی ویلیو 3 بی کی ویلیو 7 اور سی کی ویلیو مائنس 11 تو ایلفہ پلس بیٹا ہوتا ہے مائنس بی اوور اے تو مائنس بی کی ویلیو مائنس 7 اور اے کی ویلیو 3 یہ ہمارے پاس آگیا سام آف روٹ یعنی کہ روٹس کا مجموعہ تو اب ہم پرادکٹ آف روٹ چاہیے تو ایلفہ بیٹا کا فارمولا ہے سی اوور اے سی کی ویلیو مائنس 11 ہے اور اے کی ویلیو جو ہے وہ 3 ہے تو ایلفہ بیٹا کا ہمارے پاس آنسر آگیا مائنس 11 اوور 3 تو یہ ہم نے حل کیے بغیر اس کا سام آف روٹ بھی نکال لیا اور پرادکٹ آف روٹ بھی نکال لیا اب اس ایکویشن میں اے بی سی جو ہیں وہ پی کیو آر کی شکل میں آئیں گے اے کی ویلیو پی ہے بی کی ویلیو کیو ہے اور سی کی ویلیو آر ہے تو وہی فارمولا ایلفہ بیٹا مائنس بی اوور اے ہے تو بی کی ویلیو کیو ہے تو مائنس کیو اوور اے کی ویلیو پی ہے تو ہمارے پاس سام آف روٹ آگیا مائنس کیو اور پی یہ اب ہمیں پرادکٹ آف روٹ چاہیے تو ایلفہ بیٹا جو ہے وہ سی اوور اے ہے تو سی کی ویلیو آر ہے اور a کی value p ہے تو product of root ہوگا r over p یہ ہمارے پاس یہ تیسرا پارٹ ہو گیا اب یہ چوتھا پارٹ کرتے ہیں تو اس میں سے a کی value ہمارے پاس ہے a plus b اور b کی value ہے ہمارے پاس minus a اور c کی value ہے b تو sum of root کے لئے alpha plus beta کی value ہے minus c over a minus b over a تو minus b minus b b ہمارے پاس minus a ہے اور a کی value a plus b تو minus minus plus a over a plus b ہمارے پاس sum of root آ گیا a over a plus b اب ہم product of root نکالیں گے تو product of root کا فارمولا ہمارے پاس ہے alpha beta c over a اب c کی value ہمارے پاس b ہے اور a کی value ہے a plus b ہے تو ہمارے پاس product of root آ گیا b over a plus b یہ product of root آ گیا اور یہ ہمارے پاس sum of root آ گیا اسی طرح یہ part 5 ہے اس کا پہلے question پہ یہ last ابھی اس کے بعد ایک اور part بھی ہے تو وہ 5 part دیکھتے ہیں تو sum of root کے لئے a کی value ہمارے پاس ہے l plus m b کی value ہمارے پاس m plus n اور c کی value ہمارے پاس n minus l ہے اب ہمارے پاس sum of root کا فارمولا ہے minus b over a تو minus اور b ہیں ہمارے پاس m plus n over a ہمارے پاس ہے l plus m تو یہ ہمارے پاس آئے گا minus n minus n over l plus m اسی طرح ہمارے پاس یہ آ گیا sum of root اب ہمیں product of root چاہیے اور وہ ہے c over a c کی value ہمارے پاس ہے n minus l over a کی value ہے l plus m تو یہ مزید سالو نہیں ہوگا یہ ہمارا answer ہوگا product of root کا answer ہوگا n minus l l plus m چھٹی جوزہ ہے پہلے سوال کی اور آخری جوزہ ہے اس میں بھی sum of root نکالیں گے اور product of root تو a کی value ساتھ ہے b کی value minus 5m ہے x کا جو دیتا روکہ وہ ساری b کی value over c کی value 9n ہے تو alpha plus beta minus b over a یہ فارمولا بھی یاد ہو جانا چاہیے اب تک ہمیں minus اب b کی value ہے minus 5m over a کی value ساتھ ہے اس کو سالو کرتے ہیں minus minus plus 5m over 7 تو یہ ہمارے پاس آگیا یہ sum of root آگیا product of root نکالتے ہیں وہ ہے c over a c کی value 9n ہے اور a کی value 7 ہے تو alpha بیٹا کا answer ہوگا 9n over 7 تو یہ roots کا مجموع ہے اور یہ roots کا حاصلہ ضرب ہے یہ جب alpha plus یہ plus ہو رہے ہیں اس لئے اس کو کہتے ہیں کہ یہ sum ہے یا مجموع ہے اور یہ alpha بیٹا پس میں multiply ہو رہے ہیں تو اس کو ہم حاصلہ ضرب بھی کہتے ہیں اور sum of product of root بھی کہتے ہیں ابھی ہم question to کرنے جا رہے ہیں find the value of k k کی value find کرنی ہے ہم نے جبکہ sum of root of the equation جو sum of root ہے equation کا is twice the product of the root وہ product of the root کا دو گناہ ہے اگر یہ دو ہے تو یہ چار ہے یعنی کہ یہ دو گناہ ہے تو roots کا مجموعہ یہ مجموعہ ہو گیا حاصلہ ضرب کا دو گناہ ہے یعنی کہ حاصلہ ضرب کو دو گناہ کریں تو مجموعہ آ جاتا ہے تو sum of the root is twice the product of the root تو product کا دو گناہ کریں تو twice کریں تو پھر ہمارے پاس sum of the root آتا ہے تو پہلے ہم sum of the root find کریں گے پھر product of the root اور پھر ہم یہ twice کی شکل میں لکھ دیں گے تو alpha plus beta ہے minus b over a minus b کی value ہے minus b کی value minus 3 over a کی value ہے 2k تو ہمارے پاس sum of the root آ گیا minus minus plus ہو جائے گا اور 3 over 2k اب ہم product of the root find کرتے ہیں تو product of the root کا فارملا ہے c over a c کی value 4k over a کی value ہے 2k تو alpha بیٹا اب یہ 2 اور 4 کینسل ہو گیا 2 بچ گیا k بھی کینسل ہو گیا یعنی کہ product of the root جو ہے وہ 2 آ گیا اب یہ جو condition تھی کہ sum of the root of the equation is twice the product of the root اب اس کو apply کرتے ہیں ہم جانتے ہیں سوال کی شرط کے مطابق 2 into alpha بیٹا تو alpha plus بیٹا کی value ہے 3 over 2k اور alpha بیٹا کی value ہے 2 تو 3 over 2k 4 یہ ادھر جا کے multiply ہو گیا تو 3 is equal to 8k 8 درہ کے divide ہو گیا تو 3 over 8 is equal to k تو یہ ہمارے پاس k کی value آ گئی یہ question 2 کا جو ہے وہ second part ہے اس میں بھی condition دے گیا ہے کہ sum of the root is 3 over 2 times of the product of the root sum of the root 3 over 2 times of the product of the root تو 3 over 2 times of the root اس طرح سے یعنی کہ roots کا مجموعہ یعنی کہ alpha plus beta اس کے حاصل زرب کا 3 بٹا 2 گناہ ہے تو حاصل زرب کا 3 بٹا 2 گناہ کر لینا ہے ہم نے تو 3 بٹا 2 گناہ کرنے کا مطلب ہے کہ 3 بٹا 2 کو product سے multiply ہم نے کر لینا ہے یہ ہمارے پاس condition ہے لیکن یہ بعد میں apply کریں گے تو پہلے ہم یہ بعد میں condition apply کرتے ہیں پہلے ہم اس کے alpha plus beta اور alpha beta find کریں گے یعنی کہ sum of the root اور product of the root پہلے find کرتے ہیں roots کا مجموعہ یہ product of the root فارمولا ہے minus b over a minus b کی value ہے 3k minus 7 over a کی value ہے 1 تو sum of the root ہمارے پاس آگے minus 3k minus 7 but danger 1 نے تو اس کو ہم نے skip کر دیا چھوڑ دیے اب ہم product of the root کا فارمولا لگاتے ہیں وہ ہے c over a تو c کی value ہمارے پاس ہے 5k اور a کی value ہے 1 تو alpha beta یعنی کہ product of the root کی value ہمارے پاس 5k اب ہم condition apply کرتے ہیں alpha plus beta ہے minus 3k minus 7 3 over 2 اور alpha beta کی value ہمارے پاس ہے 5k تو وہ 2 ادھر آ کے multiply ہو جائے گا minus 2 3k minus 7 is equal to 3 into 5k minus 2 کو اندھر multiply کریں minus 6k minus minus plus 14 ہو جائے گا تو یہ 15k تو 14 is equal to 15k اور plus 6k تو 14 is equal to 15 plus 6 جو ہے وہ 21k ہو جائے گا تو 14 over 21 is equal to k تو یہ ہماری value آگئی کی ابھی اس کو ہم cancel بھی کر سکتے ہیں 7 2s are 14 اور 7 3s are 21 تو 2 over 3k یہ ہمارے k کی value ہوگی k کی value find کریں جبکہ some of the scale of the roots of this equation is 2 roots کے مجموعوں کا roots کے مربوں کا جو مجموعہ ہے وہ 2 ہے تو roots کون کون سے ہوتے ہیں root 1 alpha ہوتا ہے اور 1 beta ہوتا ہے تو کہتا ہے اس کے جو مربے ہیں ان کو اگر جمع کریں یعنی کہ ان کے جو scales ہیں ان کا sum کریں sum of the scale of the root تو یہ ہو گیا sum of the scale of the root اس کی value ہم نے find کرنی ہے اس کی value کہاں سے find کریں گے وہ جو sum of the root ہے نا ہمارے پاس اس کا جب scale کھولیں گے تو alpha, square, beta, square plus 2 alpha, beta آئے گا اس میں سے ہم اس کی value find کریں گے اس میں ہم alpha plus beta اور alpha beta کی value put کر کے تو یہ اپنا required find کر لیں گے تو سب سے پہلے ہمیں alpha plus beta اور alpha beta چاہیے تو alpha plus beta find کرتے ہیں وہ فارمولہ ہمارے پاس minus b over a تو minus b کی value ہے minus 3k over 4k تو alpha plus beta کی value of k کے cancel ہو جائیں گے minus 3 over 4 اب alpha beta کی value دیکھتے ہیں کیا آتی ہے alpha beta ہے c over a اور c کی value ہمارے پاس ہے minus 8 اور k کی value a کی value ہے 4k تو 4, 2's are 8 ہو گیا اور یہ value آگی minus 2 over k sum of the root بھی آ گیا اور product of the root بھی آ گیا اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل target کی طرف alpha plus beta جو ہمارے پاس sum of the root ہے اس کا scale لے لیتے ہیں scale آئے گا alpha square plus beta square plus 2 alpha beta ہم یہی چیز چاہیے ہم 2 alpha beta کو اس سائٹ پر move کر لیتے ہیں تو alpha plus beta کا scale minus 2 alpha beta is equal to alpha square plus beta square یہ دیکھیں دونوں roots کے مربوں کا مجموعہ ہے یا پھر دونوں roots کے scale کا sum ہے تو اس میں alpha plus beta اور alpha beta کی value put کریں تو alpha plus beta کی value ہمارے پاس کیا ہے جی وہ ہے minus 3 over 4 ہم اگری لائن پہ چلے جاتے ہیں تو alpha beta کی value ہے minus 3 over 4 اس کا scale minus 2 alpha beta کی value ہمارے پاس کیا ہے minus 2 over k is equal to alpha square plus beta square تو اس کا scale کھولیں minus کا plus ہو جائے گا 3 کا 9 over 4 کا 16 minus minus جو ہے یہ plus ہو جائے گا 2 to 4 ہو جائے گا over k is equal to alpha square plus beta square ان کیلسیم لے لیں 16 k آ جائے گا 16 16 k divide کر لے گا اور k بچے گا اور k اوپر 9 کے ساتھ multiply ہوگا 9 k اب k k کو divide کرے گا اور 64 کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو 64 کے ساتھ multiply ہوگا 64 آئے گا alpha square plus beta square اب ہمیں پتا تھا کہ sum of the roots جو ہے وہ 2 ہے اس نے بتایا ہمیں ہم نے k کی value find کرنی جبکہ sum of the roots جو ہے وہ 2 ہے تو یہ جو sum of the root ہے یہ تو 2 کی equal ہے اس کا مطلب ہے 9 k plus 64 over 16 k is equal to 2 رکھ سکتے ہیں ہم سوال کی شرط کے مطابق کہ roots کے مربوں کا مجموعہ جو ہے وہ 2 ہے تو roots کے مربوں کا مجموعہ جو بھی ہے وہ 2 کی equal ہے اب اس کو solve or can k کی value find کر سکتے ہیں 9 k plus 64 16 k در آکے multiply ہو جائے گا تو 32 k ہو جائے گا تو یہ 64 کو ہم ادھر ہی رکھتے ہیں 32 k 9 k در جا کے minus ہو جائے گا 9 k تو 64 اب 32 میں سے 9 کو ہم minus کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا 23 k تو 23 در آکے divide ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس k کی value آجائے گی تو یہ roots کے مربوں کا مجموعہ 2 ہے یہاں پہ آکے ہم نے roots کے جب مربوں کا مجموعہ ہم نے ادھر سے find کر لیا تو پھر ہم نے اس کو 2 equal رکھ کے تو یہ k کی value find کر لی نہیں اب ہم question 3 کا part 2 کرنے لگے ہیں بلکل same question ہے وہاں پہ sum of the root 2 تھا اور یہاں پہ 6 ہے تو roots کا مجموعہ وہاں پہ 2 تھا یہاں پہ 6 ہے تو پہلے کی طرح ہم sum of the root find کرتے ہیں sum of the root ہے minus b over a تو minus b کی value کیا ہے 2 k over a کی value پاس ہے c over a تو c کی value جی ہے 2 k plus 1 ہے over a کی value 1 ہے تو یہاں پہ product of the root کی value 2 k plus 1 یہاں پہ minus 2 k ہے تو یہاں پہ minus آئے گا اور minus minus 1 plus ہو جائے گا اس کے بعد ہم formula main لگا لیتے ہیں formula ہمارے سکیئر آف the roots نکال لیں تو اس کے لئے alpha square plus beta square plus 2 alpha beta تو alpha plus beta کا square وہ 2 alpha beta ادھر رہا کے minus 2 alpha beta is equal to alpha square plus beta square ہو گیا اب alpha plus beta کی value ہمارے پاس ہے 2 k کا square minus 2 alpha beta کی ہمارے پاس تو 4k square minus 4k minus 2 is equal to alpha square plus beta square ہو گیا تو یہ اب اس میں alpha square plus beta square یہ sum of the roots ہے اور یہ اس نے دیا ایک roots کے مربوں کا مجموع اچھے ہے یا sum of the square of the product is 6 تو اب یہ 6 کے equal ہے تو ہم اس ایکویشن کو 6 equal ڈھ لیں 4k square minus 4k minus 2 is equal to 6 4k square minus 4k minus 2 minus 6 is equal to 0 اب minus 2 minus 6 یہ ہو جائے گا minus 8 is equal to 0 4 کامل آجے گا تو k square minus k minus 2 is equal to 0 اب یہ 4 جو کہ ہم نے کامل لیا یہ بنا لیں تو k square minus 2 k plus k minus 2 یہ is k factors بنیں جو ڈھ بنا لیں گے ہم تو k کامل لیں گے k minus 2 plus 1 کامل لیں گے k minus 2 is equal to 0 اب k minus 2 پھر سے کامل آجے گا دو دفع ہے تو اندر کیا بچا اندر بچا k plus 1 is equal to 0 تو یہ دونوں equal to 0 ہیں تو k minus 2 equal to 0 k plus 1 equal to 0 k is equal to 2 اور k is equal to یہ آگیا minus 1 تو یہ ہمارے پاس k کی دو values آگئی ہیں یہ ہی ہم نے فائند کرنی تھی